گوشت کو ہمیشہ سبزیوں کے ساتھ کیوں پکایا اور کھایا جائے لال گوشت کی یہاں ہم بات کر رہے ہیں جس میں بکری کا گوشت آتا ہے بیڑ کا گوشت آتا ہے گائے بینس اور اون کا گوشت آتا ہے اور یہ جو ریڈ میٹس ہیں یہ کیونکہ کینسر کی ایک وجہ بھی ہیں تو ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور صحیح مقدار میں استعمال کرنا بڑا ضروری ہے بہت ایکسیسیف کنزمشن آف ریڈ میٹس can lead to cancer and can lead to many other problems جن کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ان کو کس طرح سے tackle کرنا ہے انسانی جسم بیسکلی گوشت کھانے کے لیے بنایا ہے جس طرح سے ایک ڈیزل گاڑی ہے اس میں ڈیزل ہی ڈلتا ہے پیٹرل گاڑی ہے تو اس میں پیٹرل ہی ڈلتا ہے اس طرح سے انسانی جسم جو ہے وہ بیسکلی کھانے تو گوشت اس کا جو اندن ہے وہ تو گوشت ہی ہے لیکن جو انسلری اندن ہے اس کے ساتھ وہ سبزی اور flowers, legumes, cereals وہ بھی ہیں وہ بھی لازم ہیں اور ان ساری چیزوں کا balance برقرار رکھنا یہی health ہے یہی زندگی ہے اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم کے لال گوشت کے health benefits کیا ہیں اگر آپ لال گوشت کھا رہے ہیں تو آپ کو کم خوابی کا مسئلہ نہیں ہوگا آپ کی memory اچھی رہے گی آپ کا concentration level کس جیز پہ آپ کی توجہ بنی رہنے کا time جو ہے وہ اچھا رہے گا آپ کی muscle کی strength اور muscle کی growth اچھی رہے گی اگر آپ لال گوشت کھا رہے ہیں اور جاندار اور جوان اور صحت مند بکرے کا یا صحت مند جانور کا گوشت کھا رہے ہیں تو پھر آپ کو دل کے مسائل نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ بوڑے جانور کا لال گوشت کھا رہے ہیں یا بہت زیادہ چربی والے جانور کا لال گوشت کھا رہے ہیں یا مادہ جانور کا لال گوشت کھا رہے ہیں تو اس سے دل کے مسائل ہونے کا اندیشہ ہے کیونکہ جو animal fat ہے یہ دل کی بیماریاں cause کرنے والا ایک بہت بڑا factor ہے لال گوشت کھا رہے ہیں آپ تو آپ کے اوپر بڑاپا جلدی نہیں آئے گا آپ کی ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی آپ کو خون کی کمیاں نہیں ہوں گی آپ کو depression نہیں ہوگا اور آپ کی جلد hair nail اچھے ہوں گی جس طرح tobacco 19% of all cancers cause کرتا ہے اسی طرح سے لال گوشت بھی 3% of all cancers cause کرتا ہے یہ contrary to the believes ہے لوگ سمجھتے ہیں صرف برائلر یا لیر مرگی کھانے سے جو ہے یہ جو artificial breeder ہے یہ کھانے سے شاید صرف cancer ہوتا ہے جی نہیں اس کے اوپر بھی مستند studies جو ہیں موجود ہیں کہ لال گوشت اور specially processed لال گوشت کھانے سے بھی cancer ہوتا ہے اور processed meat کیا ہوتا ہے ایسا meat جس میں salt add کیا ہو جس کو ferment کیا ہو جس کو smoke کیا ہو جس کو باربی کیو کیا ہو جس کے اندر preservative ڈالے ہو جس کو long term کے لیے رکھنے کے لیے اس کے اندر اس کو خوشک کیا گیا ہو یا اس کے اندر anti fungal anti bacterial medicines ڈالی گئی ہوں یہ meat جو ہیں یہ زیادہ cancer causing ہے as compared to red meats جو کہ cancer causing تو وہ بھی ہے اور اس میں سب سے زیادہ سے زیادہ pork ہے جو کہ الحمدللہ ہمارے مذہب میں تو بالکل منع ہے لیکن باقی بھی لال گوشت جتنے بھی ہیں وہ poultry کی نسبت اور seafood کی نسبت زیادہ cancer causing ہیں کیا side effects cause کرتا ہے جلال گوشت کا کھانا اور پھر vegetables اگر add کی ہوں اس کے ساتھ تو کیسے فائدہ ہوتا ہے acidity اور acid reflux گوشت آپ کھاتے ہیں تو آپ کو زیادہ ہوتا ہے اور جب آپ ساتھ vegetables کھاتے ہیں چاہے وہ vegetables گوشت کے اندر پکی ہوں یا الیدہ سے saute کر کے رکھی ہوں یا الیدہ سے پکائی گئی ہوں وہ ہر form میں vegetables فائدہ کرتی ہیں acid reflux کو بھی control کرتی ہیں اور آپ کی میدے کی acidity کو بھی control کرتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ گوشت کو حضم کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے whereas اگر mixture of vegetables اور گوشت ہوگا تو اس کو حضم کرنا میدے کے لیے زیادہ آسان ہے اور وہ جلدی میدے سے نکل جائے گا اور کم جو ہے وہ اس کی وجہ سے acidity اور acid burns اور chest burns اس کی وجہ سے کم ہوں گے heart burns وغیرہ کم ہوں گے caloric overload اگر آپ گوشت کھاتے ہیں تو اس میں calories بہت زیادہ ہیں تو اس میں vegetables جب آپ ڈال لیتے ہیں تو وہ balance ہو جاتی ہیں جو caloric overload ہے وہ balance ہو جاتا ہے اور caloric اگر overload زیادہ ہوگا تو اس کی وجہ سے obesity ہوگی اس کی وجہ سے obesity کی وجہ سے diabetes آئے گا موٹاپی کی وجہ سے diabetes آئے گا دس اگر آپ اس میں ساتھ vegetables ملا کے کھا رہے ہیں تو پھر آپ کو ان دونوں بیماریوں سے آپ کو نجات مل جائیں گے carcinogenic overload ہے جی گوشت کے اندر ایسے chemicals ہیں ایسی چیزیں ہیں ایسے مادے ہیں جو کہ cancer causing ہو سکتے ہیں جب آپ vegetables ساتھ ملاتے ہیں تو یہ carcinogenic overload جو ہے یہ reduce ہو جاتا ہے یہ oxidizing compounds ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ antioxidants موجود جو vegetables میں antioxidants ہوتے ہیں specially lemon کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ antioxidants جو ہے ان کو reduce کر دیتے ہیں اور ان کا اثر زائل کر دیتے ہیں cancer causing chemicals کا allergic reactions کا زیادہ chance ہو جاتے ہیں اگر آپ لگاتار گوشت کھائے جا رہے ہیں لگاتار انڈے کھائے جا رہے ہیں بچوں میں especially یہ بات دیکھی گئی ہے کہ ان کو آسانی سے جلد کے اوپر allergies آنا شروع ہو جاتی ہیں تو vegetables جو ہیں وہ immunity modulators کا کام کرتی ہیں جب گوشت کے ساتھ ملا کے کھائی جاتی ہیں اور اکیلا گوشت کھانا definitely costly ہے اور گوشت کو vegetables کے ساتھ ملا کے کھانا cheaper ہے تو کیا strategies ہو سکتی ہے processed meats کو avoid کریں meat کو جو red meat ہے اس کا کچھ حصہ white meat کے ساتھ replace کر دیں portion اپنا reduce کر دیں red meat کا red meat جو ہے blended meat لیں کچھ ایسے meats ہوتے ہیں جو کہ vegetables کے ساتھ mix کر کے ان کا کیمہ بنایا جاتا ہے اور گوشت کو replace کر لیں اپنی dishes میں pulses کے ساتھ cereals کے ساتھ جیسے دالوں کے ساتھ اور lubiے کے ساتھ اس کو replace کر لیں پھر meat free meals جو ہیں meat free days define کریں اور یہ بھی learn کریں کہ plant based proteins کو کس طرح سے cook کرنا ہے overcook نہیں کرنا undercook نہیں کرنا otherwise آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اور پھر اس کا alternative کوئی ڈونڈے جس میں آپ کو meat کم کھانا پڑے excessive consumption of meat will lead to cancers اس میں ہر طرح کے cancers آتے ہیں زیادہ زیادہ solid cancers آتے ہیں اور large cut کے cancers آتے ہیں جو کہ problem پیدا کرتے ہیں ہمارے لئے یہ تیوز میری آج کی گزارشات امید ہے آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا